عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے شاگرد ہیں ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اڑا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج متحرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام میں ہاتھ سختی بولا جاتا ہے لیکن اس کے بغیر بعض اوقات جو سختیاں پڑتی ہیں انسان پہ وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کی عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج متحرات کے لیے اور بعض آئمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی آئمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ناپنا لازم ہے اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے کہ مثلا آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو رخصت اور ہوگی اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں یہ نہیں کہا گیا یعنی جتنے بھی یہ جو چار آئمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حریفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو جہاں خرابی گندیشہ نہ ہو جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہو وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے